سبکرائی بھائی چینل ایک اریٹیو کی چینل لائک اینڈ شیئر وید ادرز بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ اور امید ہے سب کی ونٹر تو بڑے اچھے سے گزر رہی ہوں گی اور سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں اور آج میں ونٹر سپیشل جو بچوں کے لیے لائیں ہوں فیش جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے اور ونٹر میں بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو کھا کر لیکن موسی بچے اس کو لائک نہیں کرتے اور کھاتے نہیں ہیں تو آج میں نے بچوں کو کھلانے کا ایک طریقہ نکالا ہے اور میں نے اس فیش کو تھوڑی ویرییشن دی ہے اس کو میں نے زنگر چکن کی طرح بنایا ہے تاکہ یہ زنگر بائٹس جو ہیں وہ بچے چکن کی طرح کا بنے گا اور اس کو کھا سکیں گے انجوائے کر سکیں گے فائدہ اٹھا سکیں گے سب سے پہلے ہم نے فیش لی ہے فیش کو ہم نے اس کی سکین بلیک ریموو کر دیا اس کو واش کر کے اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس میں سے جو پیسیز ہوں گے کانٹے کے بغیر وہ آپ نے لینے ہیں اس کے بعد ہم نے جو ہے ایک کوٹنگ والا فلور ریڈی کرنا اس کے اوپر لگانے کے لیے یہ زنگر چکن میں بھی آپ ہیوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تین میں نے ٹیبل سپون بیکنگ فلور اور دو ٹیبل سپون میں نے کون فلور لیا ہے اب اس میں ہم نے کوٹنگ والے میں نمک ٹالا ہے پینچ والا میں نے لیا ہے اس کے ساتھ میں نے جو ہے بلیک پیپر ڈالی ہیں وہ بھی پینچ والا لیا ہے چلی فریکس جائیں گے وہ بھی پینچ والا سپون جائے گا اور اس کے ساتھ ہمارے صرف مچکا پاوڈر تو یہ چیزیں آپ کوٹنگ والے میں فلور میں ڈالی ہیں اس کو مچکا لینا اور اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں فریج میں بنا کر ایک دفع میں اور یا آپ کا زنگر چکن میں بھی کوٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ بنا کر اس کو ایوری ٹائم لگا سکتے ہیں نمبر جو ہے ٹوپے ہے آپ کا جو آپ نے کس طرح مرینیشن کرنی ہے تو وہ آپ نے لے لیا فش لے لیا چکن جو بھی لے لیں اس کو اسی طرح سے مرینیشن کر کے آپ زنگر چکن بھی بنا سکتے ہیں نمک کالی میٹ سرک میٹ اور چیلی فریکس یہ ہے سرکہ اور یہ سویا سوز تو یہ چیزیں مرینیشن کی ہیں چاہے آپ چکن کو لگائیں اور اس طرح فش کو بھی اس کو لگا کر آپ نے لکھ لینا ہے مرینیشن جو ہے آپ نے چاہے فش ہے چکن اس کو پندرہ سے بیس میر تو لازمی دیں اور اس کو جو ہے رکھ لیں جتنی دیر رکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد جو ہے کوٹنگ بڑا فلور ہے اس کوٹنگ بڑے فلور میں آپ نے جو ہے وہ ریڈی کیا ہوگا ہے یہ بریڈ کرمز ہیں یہ گلوٹن فری میں نے لیوز کیے ہیں اور یہ انڈا ہے کیونکہ میں اپنے بیٹے کے لیے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے گلوٹن فی چیزیں یوز کی ہیں یہ فش کی بائٹس ہیں پیسیز ہیں جو چھوٹے میں نے دیئے تھے اور یہ کانٹے کے بغیر ہیں ان کی سکین ریموو کر کے میں نے اس کو لگا لیا تھا اس میں آپ لیسن اور لیسن کو کوٹ کر بھی لگا سکتے ہیں ساتھ یہ ہم نے پہلے کوٹنگ اس میں کی ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کرنا تھوڑا سا کیونکہ فش بہر سوفٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ جو اچھے طریقے سے آپ لگا کے پہلے اس کو لگائیں انڈا پھر فلور اور پھر آپ نے بریڈ کرمز لگا کر آپ ان کو اس طرح سے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں آپ اس کو بچوں کو فرائے کر کے دے سکتے ہیں یعنی اس پروسیج کو کر کے آپ فریز بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے اس کو لو فلیم پہ اس کو فرائے کر لینا ہے ایک سائٹ سے آپ اچھی طریقے سے فرائے کریں اور اچھا سا کلر آئے تو اس کو سائیڈز کی چینج کر لیں اس کو پریس کر لیں سکین جو ہوتی ہے وہ ریموو کر لیں گے تو اس سے سمیل بھی نہیں آتی اور ٹیسٹ بھی جو ہے وہ اچھا آجاتا ہے تو وہ ذرا مشکل کام ہے وہ تھوڑا اس کو کرنا پڑے گا اس کے بعد یہ جو ہے آپ نے اس کو تھوڑا سا پریس کر کے تو اندر تک تاکہ یہ کوک ہو جائے اور یہ ہمارے مدیدار سے جو ہے وہ ذنگر فش وائٹس ریڈی ہیں بہت اچھا ان کا ٹیسٹ تھا اور بہت بالکل لائک آپ جیسے ذنگر چکن کھا رہے ہیں ویسا ان کا ٹیسٹ آیا اور اس طرح سے آپ چکن پوپس بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ذنگر چکن بھی ایسے ہی بنتا ہے اس طرح ویرییشن کر کے آپ بچوں کو وہ چیزیں کھلا سکتے ہیں جو فائدہ مند ہیں لیکن بچوں کو کھاتے نہیں ہیں جیسے فیش ہے جس کا بہت زیادہ فائدہ ہے لیکن اکثر یہ پسند نہیں ہوتی کسی کو سمیل کی ویڈا سے اور ویسے تو یہ بہت اچھی ایک ریسپی آپ کو میں نے دی ہے تاکہ اس طریقے سے آپ بچوں کو فش کھلا سکتے ہیں اور بلکل ایسا ٹیسٹ آئے گا جیسے چکن کا ٹیسٹ ہے تو زنگر چکن بچے کھاتے ہیں شوق سے اسی طرح سے یہ فش بھی کھائیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ضرور بنا کر بچوں کو کھلائیں امید ہے مجھے آپ کو یہ ریسپی جڈ پر بننے والی ضرور پسند آئی ہوگی اور اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے کومنٹس کے ذریعے میں فیڈبیک دیں اور ریسپی کو ٹرائے کر کے آپ ضرور پیوی سیکشن میں بتایا کریں انشاءاللہ کسی اور اچھی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب کے لیے اللہ فی